بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم این آسین ویچر چینل ویبر آج ہم آئے ہیں پارک میں پیکنک منانے اور بچوں کو لے کریں گھمانے کے لیے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ شیئر کریں آئیں دیکھیں چلیں 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 آگے جاتے ہیں یہ دیکھا ویبر کتنا پیار ہے بچے کو سیکل چلانے کا طریقہ بکھا رہے ہیں اور دیکھا پیچھے ساتھ جوڑا ہوا ہے چلنج یہ دیکھیں دیکھا چلیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کو ذرا پارک دکھائیں اور یہ دیکھیں ادھر یہ پٹرول پارپ ٹیک یہ دیکھیں لاکڈاؤن ہوا ہے لیکن لاکڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہے جیسے کہ بچوں کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے باہر آ سکتے ہیں پارک وغیرہ میں تھوڑا بہت آٹنگ کے لیے تو ہم بھی نکلیں آج بھائے ہم نے سوچا پکنک بھی منا لیتے ہیں اور کھانا مانا بھی یہی کھاتے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نا بیور لوگ اس طرح سیکلوں کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سردی تو ہے ابھی سردی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی سردی لیکن یہ کہ موسم چینج ہوئے دھوپ لگی ہے یہ دیکھیں یہ سیکل کے سٹینڈ ہے جو لوگ سیکل پہ آتے ہیں یہاں پہ سیکل کھڑے کرتے ہیں مطلب سیکل کی پارکنگ ہے یہ دیکھیں ایک ادھر بھی ہے اور یہ بھی ہیں یہاں پہ لوگوں نے سیکل کیا ہے باہر کپنے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس طرح سیکل کے پر بچوں کو بٹھاتے ہیں انہیں کہ آتے گھنٹے ہیں محاصلہ بڑا اچھا پیارا پیارا پارک اور بڑا پارک ہے یہ دیکھیں اس گارڈن میں آپ جو ہے انہوں نے باہر بھی بنائی ہے پہلے یہ باہر نہیں تھی اب انہوں نے رات کو روشنیا کے لیے بھی ادھر انتظام کیا ہے تو کتنا پیارا انہوں نے جنگل بھی لگایا آپ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ کے بیت صافت یا دیکھیں یہاں لوگ آتے ہیں صرف اکسرسائز کرنے کے لیے بہت زیادہ دوپا مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے یہ سامنے گاؤڈا نے جو لے ہیں جہاں بچے کھیلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ ابھی آتے چلتے ہیں یہاں ایک اندر سنٹر میں انہوں نے ایک گرونڈ بنایا ہے یہ بینچ بنے ہیں بیٹھنے کے لیے جیسے پارک میں ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہی ہوتے ہیں سرسائز کرتے ہیں یہاں لوگ پیدا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ گلہ رہی ہے اس گارڈن میں تو کیسی وہ نیچے سے بندے نے دیا ہے پچھ اس کو کھانے کو تو وہ لے کے اوپر بہا گیا ہے اب بیٹھ کے مزل سے کھا رہی ہے یہ ادھر بہت ہیں بیٹھ اس جنگل میں اس گارڈن میں ساری یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں لیکن ابھی یہ کرونا وغیرہ کے وجہ سے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو کرسیاں وغیرہ کوئی نہیں ہے ساتھ پھر جو کوئی آتے ہیں یہاں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم لوگ ٹیبل پہ تمہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں پکٹ پہ منا رہے ہیں ہم لوگ آگے جا رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا دوپ ہو کیونکہ ہواں کافی چال رہی ہے پیور دیکھیں پہلے آپ نے گلہری دیکھی تھی اب گلہری کا گھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر گلہری کا سارا وہ فوٹو وغیرہ پہ لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں اس گلہری کے لئے لوگوں نے ڈالے ہیں یہ خروٹ اور وہ نوچے اس کو کہتے ہیں ایک اور ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ خروٹ کی طرح ہوتا ہے اس باکس کے اندر ہیں ہاں 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 سب لوگ یہاں آتے ہیں ایکسرسائز کے لئے ہاں 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 یہ ہم اپنے ساتھ دنچ پاکسنا آئے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں یہ مرے گے گا پاکسنا آئے ہیں یہاں آپ دیکھنا یہاں یہاں ہاں 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 چھوٹی مٹی چیزیں ہم لائے ہیں پیکننگ کے پور شہر کے باہر نہیں جا سکتے ہیں کرونے کی وجہ سے کیونکہ وہ شہر کے اندر جا سکتے ہیں تو ہماری بیگم جو پنجاب سے ہے تو اس لیے وہ لسی بساند کرتی ہیں تو لسی بھی لے کے آئے ہیں یہ نویرہ کہ رہی ہے کوکوکول اور پنٹا بھی لائے ہیں چلے ہماری بیگم جو پیکنک بنا رہے ہیں ہم لیکن ہم تو ایسی آج آؤٹنگ کے پور نکلے ہیں تو تو اپنے کلی سوچا سوڑا سا بچوں کو باہر سے گما کے لئے ہیں یہ شہر کے اندر ہی گارڈ باہر کا موسم شروع ہو گیا ہے تو آپ کے پھول نکلنے شروع ہو گئے ویسی یہ جو گاس ہے نا آپ سردیوں میں بھی یہ زمین اتنی زرخیز ہے نا یقین کریں کہ سردیوں میں بھی اس کے اوپر سے یہ نا یہ گاس کسک نہیں آتی ہے حالانکہ دیکھیں پتہ درختوں کے کس طرح گی رہے ہیں لیکن اس کے اوپر سے جو گاس ہے نا زمین کے اوپر سے وہ ختم نہیں آتی ہے سردیوں میں بھی ایک اور چیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کرونے کی وجہ سے نا انہوں نے یہ گارڈن بند کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جولے ہیں نا کس طرح انہوں نے اوپر وہ ریڈ کلر کی پٹھیاں لگائی ہیں تاکہ کوئی بندہ اس کو یوز نہ کرے اور دیکھیں کوئی بھی یوز نہیں کر رہا ہے حالانکہ اس کا کوئی گیڈ شیڈ نہیں ہے کہ یہ اندر نہیں جا سکتا ہے جا سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اجازت نہیں دیا تو نہیں جائیں سٹ لوگ گھوم رہے ہیں جو اکسرسائز کرتے ہیں جب ایسے جو بندے پسند کرتے ہیں اوپن ایرگے میں آکے بیٹھتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ویور یہ دیکھیں یہ درخت ہے ایسے جیسے وہ پاکستان میں نہیں کلیار کا درخت ہوتا ہے لسکی لوگ سبجیوں پھول بھی بنا کے کھاتے ہیں کھا کے اسی طرح یہ درخت ہے تو ابھی بارشی رو ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کی پنکڑییں ایک ایسے کل رہی ہیں بڑا پیارا لگتا ہے جب یہ پھول اس کے ساب کھل جائے گے اور دو چار دن بعد پھر یہ سارا پینک پینک لگتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے جیسے برف پڑی ہوتی ہے اور یہ بھی ایک درخت ہے اس کا مجھے نام نہیں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کتنا پیارا فروڈ لگتا ہے یہ کچا ماج کی طرح لیکن پتا نہیں یہ اس کا نام کیا ہے دیکھیں یہاں سے یہ چڑھائی ہے لیکن انہوں نے اس کو کیسا سیف کیا کوئی بندہ سلیپ نہ ہو کس طرح یہ سیڑھی بنی ہے یہ کیونکہ لینے لوگ اکثر سائز کرتے ہیں تو کوئی بندہ سلیپ نہ ہو جتر مرضی کوئی آئے جائے اور دیکھیں یہ جو ہے بارہ دری کی طرح بنا ہو گا ہے لیکن لیکن ٹوٹ پھوڈ کا شکار ہے جس کو بھر پیرنگ تو کریں گے اگر یہ نہیں بتا کہ کبھی اس کے رپیرنگ کو لیکن بنایا جیسے وہ بارہ دری کی نیتی ہے اسی ترابل کو بنا ہو ہم 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 تم ہم 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 آپ کو دکھا ہے ابھی یہ بھی گارڈن کا نیتے کا حصہ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سے میں اوپر آیا ہوں تھا چلیں آپ کو اب نیچے لے کے جاتے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا سہی تر سے گما کے لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں بولبلیاں جیسے نہیں ہوتے ہیں راستے یہ دیکھیں یہی راستہ اس طرف جا رہا ہے یہ نیچے دیکھیں کتنے راستے انہوں نے بنایا ہے خالی سفر کو لمبا کرنے کے لیے تاکہ جو بندے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو وہ اس پاس کیوں مل جائے کیا کیونکہ جائش مل جائے زیادہ گھومنے کی تو اس لیے جیسے وہ بولبلیاں ہوتی ہیں نا اس طرح انہوں نے بڑا پیارا راستوں کو لمبا کر کے بنایا ہے آ رہے ہیں جیسے وہ چیڑے ہیں نہیں ہوتی ہیں مرگیاں حال ہے کہ یہ پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ کھلی جگہ سے اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں تنگ جگہ کے پر نہیں آتے لیکن یہاں دیکھیں کس طرح وہ جنگل میں گھسی ہیں جیسے مرگیاں ہوتی ہیں یہ ایک سین دیکھیں خزاؤں کا یہ اور آپ کو پندرہ بیس دن بعد یہ سین نہیں ملے گا پھر ایک سال کے لیے نیکس ٹیئریں ملے گا میرے اب یہاں سے آپ کو نیچے دیں کہ چلتے ہیں سڑھیوں سے میری بیٹی کو ماشاءاللہ بڑا شوک ہے ایکسرسائز کرنے کا کار میں بھی کرتی رہتی ہے لیکن جب گارڈن میں آت دیں تو پھر بھی اس کی کوشش جاتی ہے میں کچھ کروں میرا بیٹا ہے اس کو اتنا شوک نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایکسرسائز کرنا یہ سہت کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ڈیزین بنے آئے اس طرح سے ایکسرسائز کرنے ہیں پھر یہ اس طرح لٹھا کے بھی کرتے ہیں ہم نے پیکنک منا لی ہے ابھی یہ درجہ بار ہے جیسے کنٹین ہوتی ہے وہاں سے کافے لے کے ہیں یہ دکھائیں جی کافے یہ دیکھیں جی یہ کافے اور یہ کتنے کی آئی کافے یہ بھی بتائیں اور یہ نویرہ ڈائی ارو کی لے کیا یہ آئیس کریم کورنٹ اور یہ مویز لے کیا ہے دونوں کی سیم سیم یہ جی یہ یہ کھا رہے ہیں اور ویور بادل بھی آگئے ہیں موسم ٹھنڈا ہو گیا اب ہم گھار جانے لگے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو ملیں گے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ